ڈرائی فروٹس کئی طرح کے ہوتے ہیں جن میں سے ایک چھوہارا بھی ہوتا ہے۔ چھوہارا، خجور کا ہی ڈرائی روپ ہے۔ حالانکہ چھوہارے کا سیون انہیں ڈرائی فروٹس کی طلنا میں لوگ کافی کم کرتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ لوگ فریش ڈیٹس یعنی خجور کا سیون کرتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ چھوہارا سے کہیں فائدے مند خجور ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ہر ڈرائی فروٹس کے اپنے کچھ خاص پوشک تتو اور فائدے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ چھوہارا صحت کے لیے ہیلدی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے چھوہارے والا دودھ پینے کے فائدوں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ جی ہاں، چھوہارا بچوں سے لے کر مہلاؤں تک کے لیے بے حد فائدے مند ہوتا ہے۔ چھوہارے میں کئی جروری پوشک تتو ہوتے ہیں جو اسے کافی ہیلدی بناتے ہیں۔ چھوہارا اور کھجور میں انتر بتا دیں کہ چھوہارا اور کھجور الگ الگ ہوتے ہیں۔ کھجور میں نمی زیادہ ہوتی ہے جبکہ چھوہارا کم نمی والا ہوتا ہے۔ یہی کارن ہوتا ہے چھوہارے ادھک دن تک چلتے ہیں۔ اگر کھجور کی بات کریں تو کھجور اگر ہوا رہت کنٹینر میں رکھا جائے تو آٹھ مہینے اور فریج میں رکھا جائے تو ایک سال تک خراب نہیں ہوتا۔ چھوہارے میں کاربو ہائیڈریٹ کی ماترہ کم پائی جاتی ہے۔ وہیں یہ فائبر کا اچھا سروت ہے۔ جبکہ کھجور میں وٹامین سی کے ساتھ ساتھ کیلشیم آئرن آدھی پایا جاتے ہیں۔ کھجور کے فائدے کھجور کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے۔ ایسے میں گرمی کے موسم میں اس کا کم سیون کیا جاتا ہے۔ یہ نہ کیول شریر کو تھنڈک پہنچاتا ہے بلکہ انیہ روگوں سے بھی مکترکتا ہے۔ جانتے ہیں اس کے فائدے ایک پاچن تنتر میں صدھار لائے کھجور بتا دیں جن لوگوں کا پاچن تنتر کمجور ہوتا ہے وہ نیمت روپ سے کھجور کا سیون کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر گھلنشیل فائبر پائے جاتے ہیں جو نہ کیول آنتوں کے مادھیم سے بچے ہوئے بھوجن کو شریر سے باہر نکالتے ہیں بلکہ کب جادی سمسیا سے بھی چھٹکارہ دلاتے ہیں۔ ایسے میں آپ رات بھرپانی میں بھگو کر کھجور کا سیون کر سکتے ہیں۔ فائدہ ملے گا۔ دودھ اور کھجور کا اپیوگ کافی پرانے سمیے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ نہ کیول کھانسی جکام کی پریشانی کو دور کرتا ہے بلکہ اگر ایک چھٹکی کالی مرچ اور الائچی کا پاودر دودھ میں ملایا جائے اور خوجر کے ساتھ اس کا سیون کیا جائے گا تو یہ سردی بھگانے میں بھی بے حد اپیوگی ہے۔ تین، وزن کو گھٹائیں خجور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ سوکھے میوے کا سیون کریں گے تو ان کا وزن بڑھے گا۔ پر ایسا نہیں ہے۔ خجور کے اندر کم ماترہ میں فیٹ موجود ہوتا ہے جو نہ کیول چربی کو گھٹاتا ہے بلکہ خجور کولیسٹرول کو دور کرتا ہے۔ چھوہارے کے فائد ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ چھوہارے کو سوکھا خجور بھی کہا جاتا ہے۔ جو صحت سے سمبندھت کئی سمسیا کو دور کرنے میں پراکرٹک اپچار مانا گیا ہے۔ اس کے اندر وٹامین جیسے کی وٹامین اے کے سی بی دو بی چھے آدھی پائے جاتے ہیں جو سواستے میں صدھار کے لیے سب سے فائدے مند ہے۔ جانتے ہیں ملنے والے فائدے۔ ایک، دل کی سمسیا کو دور کرے چھوہارا۔ ہردے کے لیے چھوہارا کافی پربھاوشالی ہے۔ چھوہارے کے اندر وسا کم ماترہ میں پایا جاتا ہے اور اس کے اندر کسی بھی پرکار کا کولیسٹرول بھی نہیں پایا جاتا ہے جو خراب کولیسٹرول کے سطر کو کم کرتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے اندر سوڈیم کی ماترہ بھی کم ہوتی ہے وہ پوٹیشیم ادھیک ہوتا ہے۔ جو شریر میں رکت کے دباو کو نیانترت کرتا ہے۔ دو، شریر میں ارجا کو بڑھائے۔ چھوہارے کے اندر گلوکوج اور فرکٹوج ادھیک ماترہ میں پایا جاتا ہے جو ارجا بوسٹر کے روپ میں بھی دیکھا گیا ہے۔ ایسے میں اگر آپ شریرک سہنشیلتہ کو بڑھانا چاہتے تو آپ چھوہارے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکام اچھا میں بھی صدھار کرنے کا کام کرتا ہے۔ تین، مانسپیشیوں کی طاقت کو بڑھائے۔ مانسپیشیوں کی طاقت بڑھانے کے لیے چھوہارے کا سیون ایک اچھا وکلپ ہے۔ دل کو مجبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے سیون سے گربھوتی مہلاؤں کے گربھاشے کی مانسپیشیاں بھی مجبوط ہوتی ہیں۔ یہ بچے کے جنم کے سمیے میں سہائک پردان کرتا ہے۔ چار، بالوں کو سوست بنائیں۔ چھوہارے کے اندر وٹامین بی پانچ پینٹو تھینک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ جو بالوں کے لیے ایک ہلدی خوراک کے روپ میں کام کرتا ہے۔ ایسے میں اس کا نیمت روپ سے سیون سیون روکھے بالوں کا جھڑنا دو موہیے والوں کی سمسیہ آدھی کو دور کر سکتا ہے۔ وہیں جو لوگ بال جھڑنے کی سمسیہ سے پریشان رہتے ہیں۔ نیمت روپ سے چھوہارے کا اپیوگ کر سکتے ہیں۔ چھوہارہ پوشک تتو سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے میں یہ سوست بالوں کا وکاس کرتا ہے اور بالوں کو مجبوطی دیتا ہے جس سے بال چمکدار نظر آتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ موسیقا